یک زمانہ صحبت با اولیاء اہلاللہ کی صحبت میں یک وقت بیٹنا بہتر ست سالتات بیریاء سو سال کی بیریاء عبادت سے بردہتر ہے اگر تو سنگی خارہ مرمر شوی اگر تم سخت پتھر ہو اولیاء کی صحبت میں بیٹنے سے سنگی مرمر بن جاؤ گے چومبہ صاحب دل رسی گوہر شوی جب تم صاحب دل کی صحبت میں پہنچو گے تو حقیمتی بن جاؤ گے تم جن ولیوں کو نبیوں کو بزرگوں کو مانتے ہو نا یہ سب اللہ کے دربار میں کوئی رتبہ نہیں رکھتے کوئی مقام نہیں رکھتے یہ سب کانپتے ہوں گے اللہ کے دربار میں جب میں نے اس سنٹینس کا جائزہ لیا تو اس پہ دلیل لوگ لیتے ان الذین تدعونا من دون اللہ لن یخلقو زبابوں وَلَوِشْتَ مَعُولَا تم جنہیں اللہ کی سوا پکارتے ہو اور یہ ترجمہ کرتے ہیں تم جنہیں اللہ کی سوا پوجھتے ہو یہ سارے مل کے اکٹا ہو جائیں تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے مطلب یہ کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھانمتی نے کمبا جوڑا مارے گھٹنا اور پھوٹے سر آئیے ہم نے جو آیات پیش کی ہے قرآن کی میرا رب فرماتا یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا حشر کے میدان میں ہم ولیوں کو دولہ بنا کر بلائیں گے میں نہیں کہتا یہ بریلی شریف نہیں ہے قرآن شریف ہے یہ بڑا عجیب علمیہ ہے جب پیار کی محبت کی الفت کی عظمت کی تقدیز کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بریلوی لوگ ہیں خیر انہیں یہ یقین تو ہے جو پیار کی بات کرتا ہے وہ بریلوی ہوتا ہے جو محمد کی بات کرتا ہے وہ بریلوی ہوتا ہے جو عشق کی بات کرتا ہے وہ احمد رضا کا ماننے والا ہوتا کیونکہ انہوں نے یہی تو کہا ہے اے عشق ترے صدقے جلے سے چھٹے سستے جو آگ پتھاتے گی وہ آگ لگائی ہے اور چان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو درد کا مزا نازے دوا اٹھائے کے اللہ فرماتا ہے ہم ولیوں کو دولہ بنا کر حشر کے میدان میں بلائیں گے آپ جانتے ہیں اگر بغیر دولہ کے بارات چلی جائے تو کوئی گھاس نہیں ڈالتا ملکل دو دو چار کے دارے کوئی بانسر نہیں کوئی لوجک نہیں پیش کرتا ہمیں آپ کے سامنے ملکل سمجھ کی بات یہ بات ہوں بغیر دولہ کے بارات چلی جائے تو کوئی گھاس نہیں ڈالتا نہ چائے نہ پانی نہ تھمساپ نہ میرنڈا کچھ نہیں چھپچا بیٹھے ہوئے سارے براتی ٹکر ٹکر دیکھ رہے ہوتے ہیں جب دولہ آ گیا ارے پوچھو مد کیا جائے جائے کار تھا ارے تھنسل لیجئے تھندہ لیجئے گلاب جمل لیجئے برپی لیجئے کھائیے کھائیے پتہ یہ چلا دنیا میں اگر دولہ نہ رہے تو باراتی کو گھاس نہیں ڈالی جاتی ہے دولہ آ جائے تو پھر جائے جائے کار ہوتی ہے مولا حشر کے میدان میں جب تو ولیوں کو دولہ بنا کر بلائے گا ہمیں تو براتی ہوں گے دولہ بلائے جائے گے جب قوس حشر میں ہم قادری بھی جائیں گے ان کی برات میں یہ سارے اولیاء دولہ برات کے بلائے جائیں گے جس ولی کے سلسلے کا جو برید ہے وہ اپنے سلسلے کے دولہ کا برات ہو یہ رب کا وعدہ ہے رب کا دنیا میں تو کوئی وعدہ کرتا ہے اللہ ماشاءاللہ تو وہ مکربی جاتا ہے آپ سے کسی نے قرضہ لیا اب تو حالات یہ ہیں زیادہ آپ زور دیں گے قرضہ واپس کرنے کے لئے تو اول تو وہ کنی کٹ جائے گا کبھی پھون نہیں اٹھائے گا اٹھائے گا تو رہے گا اونہ میں بول دے گا میں وہاں پر ہوں راجکھوٹ میں اور جب زیادہ ہی پریشان کریں گے تو یا تو مسجد میں آئے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں تم سے قرضہ لیا ہی دیں یہ حالات ہو رہے ہیں یہ بندوں کا وعدہ ہے اللہ ماشاءاللہ مگر اللہ کا وعدہ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی اللہ سے زیادہ سچا قول کس کا ہو سکتا ہے اللہ وعدے سے مکرتا نہیں ہے انہیں وعدہ کیا مولا نے ہم حشر کے میدان میں ولیوں کو دولہ بنا کر بلائیں گے وہ حشر کا میدان جہاں پر عام آدمی اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے کوئی گھٹیں تک پسینے میں ہوگا کوئی کمر تک کوئی سینے تک کوئی گلے تک کوئی ناک تک کوئی ڈپکی لگا رہا ہوگا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہاں پوچھے ہی نہیں جائیں گے ولی لوگ کوئی ان کی جو ہے وہاں پر قدر و منزلت نہ ہوگی تو اللہ فرماتا ہم نے تو ان کو دولہ بنا کے بلائیں اور دولہ جب جائے گا تو جہاں دولہ جائے گا ہم نے دیکھا ہے کہ دولہ کے ساتھ باراتی ہر کوئیلٹی کے ہوتے ہیں کسی کا جوڑا پانچ ہزار کا ہوتا ہے کسی کا دس ہزار کا جوڑا ہوتا ہے جوتے بھی اسی لیبل کے ہوتے ہیں کسی کا جوڑا دو سو روپے یہ کا ہوتا ہے لیکن اس دن اس کا بھی رنڈ وہی ہوتا ہے دو سو روپے کا جوڑا پہننے والا اسی سب میں بیٹھ کے کھاتا ہے جہاں پر ہزار روپے اور دس ہزار کا ڈریس پہن کے کھانا کھاتا ہے ہے کہ نہیں تو جب ہم اپنے یہاں بارات لے کے جاتے ہیں تو آلہ ادنا چھوٹے بڑے کا امتیاز نہیں کرتے ہیں اور ہر ایک کو یکسا نوازتے ہیں تو میرا مولا تو عدل کرنے والا ہے اس نے اپنے بندوں کے درمیان کوئی نائنصافی نہیں کی ہے وہ نائنصافی کرنے سے پاک ہے وہ سب کو نواز دے گا وہاں پر چاہے وہ بہت زیادہ نیر